اسلام علیکم دوستے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ میں حاضر ہوں دوستے اس ویڈیو کے ذریعے میں آپ کو یہ بتاؤں گا اگر آپ نے اپنے فیچ کو ڈیلیٹ کیا ہوا ہو تو آپ کیسے اسے رسٹور کریں گے اس کے بارے میں میں آپ کو بتاؤں گا لیکن سب سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو کارنلی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرا چینل سبسکرائب کیجئے اور ساتھ میں گھنٹی پر کلک کریں جب بھی میں اگلے ویڈیو اپلوڈ کروں گا آپ کو نوٹیفکیشن ملے گا اور سب سے پہلے میرے ویڈیوز آپ دیکھیں گے اس کے علاوہ ڈسکرپشن میں میں نے گوگل پلس کا ایک لنک دیا ہے امید ہے کہ وہ بھی آپ فالو کریں گے تو دوستو آپ میں فیس بک کو اوپن کرتا ہوں میں نے ایک پیج ڈیلیٹ کیا ہے اور اب میں اسے رسٹور کروں گا یہاں پر تین لیکیرے آپ دیکھ رہے ہیں اس پر میں کلک کرتا ہوں اس پر کلک کرنے کے بعد میں نیچے آوں گا اور یہ پیج جو ہے یہ میں نے ڈیلیٹ کیا ہے تو میں اس پر کلک کرتا ہوں اس پر کلک کرنے کے بعد یہاں پر تین ڈاٹ ہے اب میں اس پر کلک کرتا ہوں یہاں پر میں نیچے آوں گا ایڈیٹ سیٹنگ اس پر میں نے کلک کیا جو ہی میں نے ایڈیٹ سیٹنگ پر کلک کیا تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں فلاور 125 is scheduled to be deleted in 14 days تو اب میں کینسل ڈیلیشن پر کلک کرتا ہوں تو سکرین پر کچھ اس طرح آ گیا تو یہاں پر دو آپشن ہیں کینسل اور کنفرم تو میں کنفرم پر کلک کرتا ہوں دیکھیں دوستو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں پیج ڈیلیشن کینسل مطلب میرا پیج ریسٹور ہو گیا ہے اور اب میں واپس جا رہا ہوں اور اپنے پیج پر اب کلک کرتا ہوں دیکھیں دوستو یہ میرا پیج ہے آپ دیکھ سکتے ہیں میرا پیج اوپن ہو گیا اور میں اپنے پیج میں اب کام کر سکتا ہوں تو دوستو اسی طریقے سے آپ اپنے پیج کو ریکور کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ نے ایک پیج کو ڈیلیٹ کیا تو آپ پھر چودہ دن کے اندر اندر اپنے پیج کو ریکور کر سکتے ہیں تو میں نے اپنے پیج کو چودہ دن کے اندر ریکور کیا امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اسے اپنے دوستو کے ساتھ بھی شیئر کریں اور چینل بھی سبسکرائب کریں تب تک کے لئے اجازت دیجئے گا اگلے ویڈیو میں ملیں گے اللہ حافظ موسیقی